موسیقی 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 کہ ایک طرف ڈلی کا All India Institute of Medical Sciences ہے ایمز اور دوسری طرف ہے فورٹیز اپولو ہسپیٹل تو کوئی کہے دونوں چل رہے ہیں آپ کو پتی کیا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ ایمز جیسے ہی پرائیویٹ ہسپیٹالوں کو بھی نہیں رہنا چاہیے ایمز جیسے ہسپیٹل ہی کے اندر سرکار کو بنانے چاہیے وقصت کرنے چاہیے کیونکہ وہ جنتا کو ایک طرح کی سہولیت دیتے ہیں دوسرا پردان منطری جی نے پارلیمنٹ میں پاس کرنے کی بات کہی یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ راجہ سبح میں کیسے اس ان قانونوں کو پاس کیا گیا جبکہ راجہ سبح میں پاس نہیں ہوتے دھونی مت سے ان کو پاس کیا گیا اور اس کے بعد جیسے یہ اپنے پردان منطری جی نے آگے کہا کہ یہ جو رپیل کی بات کسان کرتے ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ میرا کسانوں کو بہت رسپیکٹ ہے اسی لیے میں کسانوں کو بڑے منسٹرز اپنے لگائے ہیں بات چیت کرنے کے لیے لیکن سچ بات یہ ہے کہ منسٹرز کو مودی جی کے ہی ہیں اور وہ لگاتر گیارہ راؤنڈ کی بات ہونے کے باوجود بھی کسانوں کو کوئی بھی ان کے قانونوں کے بارے میں اور ساتھ ہی ان ایم ایس پی کے بارے میں کوئی ٹھوس مددے کے روپ میں کوئی ٹھوس ایک بدل کے روپ میں کوئی نہیں لے کے آئے اس لیے آج تک اندولن جاری ہے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اندولن جی بھی جا کسانوں کو گمراہ کرنے والے بولا جا کسانوں نے کوئی دوسرے قسم کے مددے اٹھائے ہیں یہ بولا جبکہ سچ یہ ہے کہ اندولنکاری لوگ کسانوں کے مددوں کے بارے میں ہی لڑائی لڑ رہے ہیں جنواد کے لیے لڑ رہے ہیں اور کسانوں کے جو جنون مددے پچھلے چھے مہینے سے ہم اٹھا رہے ہیں اس سے ایک بھی ڈیمانڈ اس سے ایک بھی مددہ ہم نے باہر نہیں اس سے باہر نہیں گئے ہیں اور یہ جو بات ہے ہمارے تمام کسان بھائیوں کو جنتہ کو میں ڈاکٹر درشن پال سنیوکت کسان مورچہ کی طرف سے احوان کرتا ہوں کہ اس پوری جو موڈی صاحب کا یہ احوان جو کہنا ہے پارلیمنٹ میں اس کو سمجھے اور جو کسان اندولن میں لگے ہوئے لوگ ہیں لیڈرز ہیں ان کے بارے میں ان کا پور پرچار ہے اس کو سمجھیں اور اس کی بات میں نہ آئیں اور اس ڈیمانڈ کو آگے بڑھائیں آپ کا بہت بہت ڈھنیا بات ڈیمانڈ ڈیمانڈ